یہ دیکھیں یہ رگڑ کے چکی ہے اندر سے براس نظر آرہا آپ کو ٹھیک ہے اس لنے کے سیم ہی کلر آئی ہے یہ دیکھیں اب یہ سٹیل کے گوڑے ہیں اور یہ سٹیل کے گوڑے ہیں اس کے اوپر کلر کیا ہوا ہے انہوں نے مارگر میں یہ والی سکیم چیہ دہ رہی ہے کہ آپ کو دیفرنس آم کسٹمر جج نہیں کر سکتا کہ براس کونس ہے اور سٹیل کونس ہے یہ دیکھیں یہ دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے الکرم کی یعنی کہ یہ فٹنگ ہے ایک ایک دوسری ہے لوکل ہے دونوں میں دیکھیں یہ سٹیل ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ والا سٹیل والا ہے یہ مکمل براس میں تیار کیا ہے اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو میرے چینل گجرہ والا ہورسل بزنس جی میرے دوستو آج میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کرنے لگا ہوں سینٹری فٹنگ بات کی فٹنگ کے بارے میں کچھ انفرمیشن دینے والا ہوں کہ کس طرح یعنی کہ لوگ فراد کرتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس دو موڈل ہیں ٹھیک ہے یہ لوکل موڈل ہے یہ ہمارے پاس برینڈٹ موڈل ہے الکرم کی فٹنگ کا سمان ہے اور ان دونوں کی دیکھنے میں بلکل سیم ہے ایک ہی موڈل ہے صرف اور صرف جوانا وہ کوالٹی کا فرق ہے اور یہ فرق کیا ہے ان دونوں میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لائیو پروف دکھانے لے والا ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے اور پرائس میں اگر دیکھیں تو پرائس میں بھی جوانا وہ اتنا فرق نہیں ہے حالانکہ کوالٹی میں جوانا کافی زیادہ فرق ہے دیکھنے میں بلکل سیم چیزیں ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس برینڈٹ ہے الکرم کی سینٹری فٹنگ ہے گجران والا میں بہت ہی مشہور برینڈ ہے اور مکمل یعنی کہ ورائٹی کے ساتھ مکمل یعنی کہ آپ کو اچھی کوالٹی کا سمان یہاں سے ملے گا اور ابھی ہم تھوڑا سا ڈیفرنس چیک کر لیتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے جی سر جی ان دونوں میں کیا فرق ہے کیا کیا چیزیں ان دونوں میں فرق ہیں اگر دیکھا جائے اگر بات کی جائے فرق کے والے سے اور الکرم کی فٹنگ میں اور دوسری فٹنگ میں مین جو فرق ہے وہ آپ نے صرف مجھے اکسپلین کرنا ہے فرق انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے خود ہی آپ کو نظر آئے گا آپ کے ویورز کو بھی نظر آئے گا یہ دو بارڈی ہیں اس کی شائن اور کروم اس کی اور اس کی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں میرمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک تو یہ شائن میں کافی فرق ہے آپ دیکھیں اور آپ اٹھا آگے اس کا ویڈ چیک کریں ویڈ میں بھی فرق ہے والٹی میں فرق ہے اور ہر چیز میں فرق ہے صحیح ہے یعنی کہ یہ دیکھنے میں کافی فرق نظر آ رہا ہے مارڈل ایک ہے لیکن انٹرنلی جو نا مکمل براس یہ مکمل براس ہے ہندر پرسینٹ جسے براس کہتے ہیں ھینڈ کے ڈھائی پرسند بھرسھی نہیں ہوسکتا یہ 99% بھرسیں ہوتا ہے اب اس میں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں فار اگزمپل یہ یہ ناٹ crawl لگا رہی ہیں اور اس کے اندر جو ناٹ لگا ہو گئے سٹیل کا ناٹ لگا ہو گئے یہ دیکھنے میں bar harmless لگ رہا ھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کلیر بھی کرتا ہوں کہ یہ borash کا یہ سٹ انہوں نے لگایا ہے کہ borash کا یہ اور یہ ابھی والشاہ ہو رہا ہے اب آپ ادھر فوکس کریں میں آپ کو مزید اس کے اندر پر سیٹ کے اس کے اندر ڈال رہی ہے یہ مکمل براس ہے اس کو ہم نے تھوڑی زیر پہلے رگڑ کے بھی چیک کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رگڑ کے چیک کی ہے اندر سے براس نظر آرہا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس جنہیں کے سیم ہی کلر آئی ہے یہ دیکھیں اب یہ سٹیل کے گوڑے ہیں اور یہ سٹیل کے اس کے اوپر کلر کیا ہوگا ہے انہوں نے مارگر میں یہ والی سکیم چیہ دہ رہی ہے کہ آپ کو دیفرنس آرم کسٹمر نہیں کر سکتا کہ براس کونس ہے اور سٹیل کونس ہے یہ دیکھیں سورا سام اس کو فوکس کرتے ہیں جی یہ پکڑے اس کو فوکس کر رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہم نے رگ رہا ہے یہ نیچے سے سٹیل نکل آیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب رگڑ کے میں آپ کو دکھاؤں گا جو بھی آکے چینل سے آئے گا انشاءاللہ ان کو ایک ایک ڈیفرنس ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ رگڑ کے چیک یہ نیچے سے یعنی کے وائٹ یعنی کے سٹیل کلر نکل رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور اب یہ یہ جو انسا ہے یہ اوڈیجنل براس ہے یہ براس ہے ہم نے یہ نیچے بھی براس ہے یہ نیچے بھی براس ہے اور دوسرے میں جو دیکھا گیا ہے وہ نیچے سٹیل ہے وہ سٹیل نکل آیا ہے اور اگر یہ اس کی کوالٹی میں یہ دکھائیں مجھے اپنی ویورس کو اب اگر آپ یہ دیکھیں فار اگزامپل یہ اس کی فیٹنگ ہے بیسل کی بیسل کی فیٹنگ لگنی ہے یہ بھی ہم براس کے اندر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو بیسل آپ دیکھیں گے اس کی فیٹنگ ساری جونسی ہے اسیسریز وغیرہ ساری سٹیل کی ہیں یہ سٹیل کیا یہ اور آپ فرق انہوں نے اس کا کلر چینج نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ کلر چینج ہو کے یہ بھی آپ کو جو نا وہ براس میں دے دیتے ٹھیک ہے اور کیوں سی چیز براس میں اور فار اگزامپل آپ اس کا ٹیک اک چیک کر سکتے ہیں اور اس کا کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دونوں کے ٹھیک ہے ہر چیز میں فرق ہے ایک صرف باڑھی میں میں آپ کو فرق نہیں دکھاؤں گا لوالٹی میں جب فرق آتا ہے سار پھر ریٹس میں فرق آتا ہے ادر وائز گجرہ والا میں ایک یا فیکٹری اگر یہ دازہ پانچ سو کا بنا کے دے رہی ہے اور وہی فیکٹری اس کی قاسس کو سونہ ہزار کیوں آ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ براس اور چیزوں میں فرق آتا ہے پھر ریٹس میں فرق آتا ہے ادر وائز یہ فیکٹری آنٹو لیٹ ہے یہاں پہ آپ کو مکمل ورائٹی مکمل یعنی کہ براس میں یعنی کہ ساری چیزیں ملے گی اور کو کس چیز کا فرق ہے آپ یہ آپ کے سامنے فرق ہے میں یہ آپ کو اس کی ویسٹ دکھاتا ہوں اور اس کی ویسٹ دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیگی لوہے کی ویسٹ اس کے اندر ہے جبکہ یہ والی ویسٹ جو ہم الکرم کے اندر ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ دیگی لوہے سے تیار کی گئی ہے یہ والی اور یہ جو الکرم کے سیٹ کے اندر ہم یہ بھی ویسٹ ٹوٹلی براس کے اندر لگا رہے ہیں اگر آپ بولیں گے میں ابھی اس کو رگر کے چیک کر رہا ہوں یہ بھی براس کی بنی ہوئی ہے اوپر کروم کیا ہوں یہ براس ہے اس کو آپ رگڑیں گے نا جب اس کو آپ کو اس طرح رگڑ کے دیکھیں گے ابھی میں آپ کو بھائی کو کہتے ہیں اس کو رگڑ کے لائن سوڑا سے نیچے سے چیک کرتے ہیں یہ براس ہے یہ کتنے کا سیل ہو رہا ہے یہ عمومن دوسرے شہروں میں تقریباً بارہ بارہ تیرہ تیرہ زال کا مکمل براس کا کہا کہ سیل کا رہے ہیں اور ہماری مارگر میں میں تیار کر کے یہ دے رہا ہوں دس ہزار آٹسو کا سیل پر صرف یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ یہ دکھائیں آرٹیکل ہار چیز کا فرق آتا ہے پھر ریٹس میں فرق آتا ہے اگر مجھے آپ بولیں گے کہ مکمل براس میں سوڑا فرق ہاتھ اندرک کی ریٹس میں مو Sabbath کی ریٹس میں فرق آتا ہے اور دوسرا آپ کو میں اس کے اندر کو دیکھائیں disclaimer آپ آپ کو دکھائی یہ اس کا ٹی کچھا آپ کو دکھایا کیا صحیح چل ہے مارکڑ میں اور اس کا آپ کو دکھایا зам πینڈل visor کی اس کے اندر ہیںμیس syتر ورشentes ذائب کا استرہاد ہر ہیں اس کے بعد یہ بھاب Early نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ رگڑ کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے رگڑ کے چیزی بھی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نہیں کہ وہ نظر آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ آپ دیکھیں نیچے سے براس نظر آ رہا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کمال چیز ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سے انہوں نے کروم کیا ہے ٹھیک ہے لیال کرم کا لیکن یہ نہیں کہ یہ سٹیل نیچے لگایا اوپر سے کروم کے نہیں نیچے براس آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرا آپ کے سامنے ہے ابھی بھائی رگڑ کے لائے ابھی آپ چیک کروا کرا سکتے ہیں جبکہ اس کو جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے یہ والا جو material ہے ٹھیک ہے یہ مکمل یہ سٹیل ہے سٹیل ہے یہ دیکھیں یہ دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے الکرم کی یعنی کہ یہ فٹنگ ہے ایک ایک دوسری ہے لوکل ہے دونوں میں دیکھیں یہ سٹیل ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ والا سٹیل والا سٹیل ہے یہ مکمل براس میں تیار کیا گیا لیکن یہ آپ عام کسٹمر اس چیز کو جج نہیں کر سکتا جب تک اس کو بتایا نہ جائے یہ سٹیل کو براس بنا کے سیل ہو رہا ہے مارکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح یعنی کہ لوگوں کے ساتھ فراد کیا جا رہا ہے نیچے سٹیل ہوتا ہے اوپر اس کی کوٹنگ کر کے براس کی جو ہے نا براس میں جانی کہ یہ اس طرح یعنی کہ یہ سیل کر رہے ہیں انڈر پرسنٹ براس کیا ہے کہ اس کو سیل کرتے ہیں علاقے یہ سٹیل ہوتا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ تیرم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم جو تیرم ڈال رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی انڈر پرسنٹ براس کے اندر ہے آپ یہ کوالٹی چیک کروائیں آپ خود ہی دیکھیں جا جی کریں اور بتائیں کہ کون سی سٹیل ہے کون سی براس ہے صحیح ہے اس میں براس کی کیا چیز ہے سر یہ ٹوٹلی یہاں سے لیکن یہاں تک براس میں ہے اس کا ویٹ بتا رہا ہے کہ یہ براس ہے اور یہ آپ چیک کریں یہ اوپر کوٹنگ کی ہو گیا لیکن یہ بھی براس میں ہے آپ یہ چیز شے کریں اس کا ویٹ بتائیں یہ سٹیل میں ہے یہ دیکھنے سے ہی بڑا ہلکا لگ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن پرائس میں جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن چیز جو ہے نا وہ آڈی میں بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ فرق ہے violence میں فرق ہے لیکن پرائس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے अلا کہ پرائس میں بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے نا بلک牙 کافی سسطہ مال بکنا چاہیے یہ کافی مہنگا لیکن دونوں میں تقریبا ریٹ کا بھی تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح انہی کے لوگوں کے ساتھ افراد کیا جاتا ہے دو نمبر چیزیں اس طرح سیل ہوتی ہیں مارکٹ میں دونوں میں یعنی کے فرق نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ براس ہے نیچے سے یہ براس نکلایا ہے ٹھیک ہے آلانکہ کروم کی آگا ہے اوپر ٹھیک ہے یہ الکرم کی فٹنگ ہے اور یہ والی دیکھیں جی یہ اس کو بھی ہم نے رگڑ کے دیکھا ہے یہ والا سٹیل آئی ہے یہ دیکھنے سے بھی یعنی کے رگڑ کے بھی اس کو دیکھا سامنے چیزیں سیم کلر آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی اس طرح انہی کے لوگوں کے ساتھ فراد کیا جاتا ہے یہ اوپر اس کا جو آنا براس کا کلر کر کے لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ براس کی چیزیں ہیں حالانکہ اوپر اندر سے جو آنا براس ہوتا ہے یا سیلور ہوتا ہے یعنی کے قوالٹی میں ہر لحاظ سے الکرم کی جو آنا فیٹنگ آپ کو بہت ہی مناسب اور ہنڈڈ پرسن مناسب جو آنا یہ اس میں براس میں ملے گی یہ چیز چیک کر سکتے ہیں آپ اور اب یہ ساڑھے تین کیجی کا سیٹ تیار ہو رہا ہے اب اس کا اور اس کا ہم ہیڈ کے اندر آ جاتے ہیں پہلے آپ کو لیور کیٹیگری دکھائی اب ہیڈ کے اندر آپ کو فرق دکھاتے ہیں اب یہ چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم مورا جو لگا رہے ہیں پچتر گرام اس کا ویڈ نکلتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے بھائی ایکسپلین کر کے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی یہ فیکٹری ہے یہ ہود ہی تیار کرتے ہیں اس لیے ان کے گراموں کے ساتھ سے بھی آپ کو یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں یہ مکمل جو مورا اسمال کیا گیا ہے پچتر گرام کا اسمال کیا گیا ہے اس کے اوپر سیٹ کی لائف ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز کے اوپر اب آپ یہ لوکل سیٹ جو عام مارکٹ میں دس بڑا زار کا سیل ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ براس کہہ کے اس کے اندر جو سپنٹل مشین یوز ہو رہی ہے صرف اور صرف یہ پینتی سے چالیس گرام کی مشین یوز ہو رہی ہے بس اتنا زیادہ فرق صرف جو ہم خالی اندرونی فرق ڈال دینا سیٹ کے اندر دو ہزار سے پچی سو کا فرق آتا ہے سیٹ کے اندر فرق آ جاتا ہے ان چیزوں کا باقی اسیسریز ویڑا کا وہ تو الیدہ سے فرق آ جانا ہے یہ کافی فرق بڑھ جاتا ہے پرائس کے اندر آپ یہی چیز الکرم کے پانچ کی جی کے سیٹ کے آرکار کے دے رہے ہیں صرف اور صرف جو ان سے نا بہت ہی ریزنیبل پرائس کے اندر ہے صحیح ہے یعنی کہ آپ کو مکمل ورائٹی یہ دیکھیں جی مکمل ورائٹی آپ کو ہوسے ریٹ پہ یہاں پہ ملے گی اس میں سینٹری کا مکمل سمان براس کی جو انا وہ مٹینل یوز کیا گیا ہے مکمل سمان آپ کو یہاں پہ جو نا وہ ہوسے ریٹ پہ براس کا ملے گا یہ دیکھیں جی مکمل ورائٹی ان کے پاس آویلبل ہے جی فرنز یہ دیکھیں یہ ان کا جو نا یہ وارس اپ نمبر ہے کسی بھی چیز اگر آپ نے سینٹری کی کوئی بھی چیز مغانی ہے آپ ان کو وارس اپ کر سکتے ہیں اوپر ازر سید مغل صاحب ان کا جاری ہے کانڈکٹ نمبر بھی دیا گیا وارس اپ نمبر آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہوسے فیکٹری شوروم ہے ان کا گجرانوالہ میں بہت ہی مشہور ہے شاپ ہے یہ ان کا ڈریس بھی یہاں پہ دیا گیا کنگنیا والا بائی پاس گجرانوالہ میں ان کی جانئے کے یہ مکمل آپ کو وارس اپ کر کے ان سے ڈریس مزید لے سکتے ہیں جی فرنز اگر آپ کو ماری یہ وڈیو اچھی لگی ہے کانڈلیز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ورائٹی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک لیمجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ